شان زینے بھی دیکھی تھی اسے تو اتنا غصہ تھا اس بات پر کہ یہ کس قسم کے لوگوں سے آپ نے رشتہ تیہ کر دیا ہے کس قسم کے لوگ ہیں لالچی اور خودغرز خیر رہنے دیم اس کی نظر میں صرف وہی لوگ لالچی اور خودغرز نہیں ہیں ان کے بارے میں تو اس نے مو سے کہہ دیا ہمارے بارے میں تو پتہ نہیں دل میں کیا کیا سوچتی یا فضول باتیں کر رہے ہو تم خاور کی ماں اور بہن سے ملا رہے ہو ہمیں ارے انہوں نے تو مو سے مانگا ہے ہم نے تو کبھی شانزے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا آپ نے مطالبے کی نابطہ نے دیا ہے کبھی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو تم آج بھی نادیا کوئی اتنی شاپنگ کرائی ہے اس نے آپ نے گاڑی کا ذکر تو نہیں کر دیا کہیں ذکر تو کر دیا تھا لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ ان کی ہرگز ان کا ہر مطالبہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیا کرتی ہیں آپ نے اور نادیا کیا کہہ رہی تھی وہ بچاری کیا کہے گی ہمیں آپ بھی حد کرتی ہیں ہر بات اس سے کرنے والی نہیں ہوتی تم فکر نہیں کرو انشاءاللہ سب بندبست ہو جائے کس کا؟ گاڑی کا اور کس کا؟ نہیں شاہ نہیں منا کر دیا رہا ہے اور اگر میرے منا کرنے کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں تو کر دیں بلکہ اب تو کر ہی دیں تو اچھا یہ پلیز سمجھائیں اس کو اور اس کو کہیں کہ بار بار ان لوگوں سے فون پر آپ تک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رو رو کے برا حال کر لیا تھا اس نے جب ہی تو میں نے تمہیں فون کر کے بلایا کہ تم ہوگے تو اسے سمجھاؤ گے اور ہاں یہ سجیلہ کی طرف کیوں گئے تھے تم؟ یہ آدمی اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ اری منگنی توڑی تھی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ امی بس رہنے دیں اس نے بڑی حمد کا مظاہرہ کیا ہے کہ سب کے سامنے اعلان کر کے اس نے امگوٹھی واپس کیا آپ سب لوگ انہیں تو بغیر اعلان کیا ہی سارے رشتے توڑ دیا تھے غیر سمجھنے لگے تھے مجھے لاپرواز، غیر سمیتار، ظالم پتہ نہیں کیا کیا کہہ دے تھے باہر اس بحث پر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نادیاں کو کہہ دیں کہ پریشان نہ ہو اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا موسیقی